لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن آف ڈیٹس مل سکیں ایک بہن نے سوال کیا کہ حیض کی حالت میں رمضان میں میں اپنے دن کو کیسے بتاؤں اپنا دن کیسے گزاروں حالت حیض میں تین چیزیں ہیں جو رمضان میں آپ نہیں کر سکتی ایک کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی دوسرا یہ کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتی تیسرا یہ کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی اس کے علاوہ تمام دوسری چیزیں آپ کر سکتی ہیں مثال کے طور پر آپ دعائیں مانگ سکتی ہیں آپ ذکر اذکار کر سکتی ہیں آپ صدقہ خیرات کر سکتی ہیں آپ کوئی نیکی کا اچھائی کا بھلائی کا کام کر سکتی ہیں کوئی کار خیر کر سکتی ہیں بس یہ تین چیزیں ہیں جنہیں روکتی ہے جن سے روک دیا گیا اس کے علاوہ دوسرے تمام چیزیں آپ کر سکتی ہیں تو آپ اپنا وقت اگر بتانا چاہتی ہیں تو اللہ کے ذکر کو اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ مجبوری ایک ایسی مجبوری ہے جو ایک فطرتی ایک نیچرل مجبوری ہے آپ اچھی نیت رکھیں اللہ عز و جل جو ہے وہ نیت کا بھی تو سواب دیتے ہیں تو ایک تو نیت کا سواب اٹھائیں پھر ذکر اذکار کا سواب اٹھائیں تو آپ تو ڈبل ڈبل سواب اٹھا رہی ہیں ماشاءاللہ